نظام حدراباد مقامی نواب میر خمر الدین صدیقی نے قیام کی تھی جنہوں نے سن سترہ سو چوبیس میں عاصف جہ کا لخب اختیار کیا اور خود مختار ہو گئی یہ سترہ سو سات سنیسوی میں اور انگذیب عالمگین کے دخال کے بعد تائموری سلطنت کو پہنچنے والا بہت بڑا دھچکہ تھا سن سترہ سو اٹھینو کے بعد سے ریاست حدراباد برطانیوی ہن کے زیر اثر ریاستوں میں سے ایک تھی تاہم نظام داخل امور خد حل کیا کرتا تھا سن انیس سو سنتالیس میں تخصیم ہن تک دو صدیوں میں سات نظاموں نے حدراباد پر حکومت کی تقریباً یہ تمام ہی عاصف جائی حکمران عدب فن ترز تعمیر سخافت زیورات و جواہر کی بہت بڑے سرپرست و دلدادہ تھے نظام حدراباد کی حکومت سات ستمبر سن انیس سوڑتالیس کو بھارت کی عسکری مہم کے خاتمے تک خائم رہی اس کے نتیجے میں نظام کو بھارتی افواج کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اخوام اتحادہ اور لندن میں حکومت برطانیہ کو بھیجے گئے وفاد میں تاخیر کے باعث بھارت کی سرزمین پر اس آزاد ریاست کا وجود ختم ہو گیا ابتدائی طور پر اسے ہندی اتحاد میں شامل کیا گیا اور سن انیس سو چھپن سنیسوی میں لسانی بنیادوں پر توڑ کر پڑوسی ریاست آندر پردیش کرناٹا پر مہاراست میں تقسیم کر کے ختم کر دیا گیا دیزام حضر